اسٹرائیلی ڈیفنس فورسز کا شمار دنیا کی چند سب سے طاقتور اور اورگنائز دفاعی فورسز میں ہوتا ہے کہاں سے آ رہی اسٹرائیل کے پاس اتنی فوجی طاقت اور کیا اس کے حریفوں حماس اور حزباللہ کے پاس بھی اس قسم کا جنگی ساز و سمان ہے کہ وہ اسٹرائیل کے سامنے ٹک پائیں سرویلنس کے نظام سے لے کر ہتھیاروں تک اسٹرائیل کے پاس جنگی ساز و سمان کی کوئی کمی نہیں ہے ان فاکٹ اسے میڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور فوج کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اسٹرائیل کی مبینہ جوہلی طاقت کا ذکر بھی نکلتا رہتا ہے میں ہوں سمرہ فاطمہ اور آج ہم سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹرائیل اور فلسطینیوں کے اس کانفلکٹ میں آمنے سامنے جو فریق ہیں ان میں کون کتنا طاقتور ہے اور ان کی یہ طاقت آتی کہاں سے ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹرائیل کے پاس دو طرح کی فوج ہیں ایک ایکٹیو آمی جس میں ایک لاکھ انتر ہزار فوجی ہیں دوسری ریزر فوج جس میں چار لاکھ پینسٹ ہزار فوجی ہیں انہیں ضرورت پڑھنے کے وقت متحرک کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسٹرائیل میں ہر مرد اور خاتون کے لیے فوجی ٹریننگ لازمی ہے ان سب کے ساتھ اسٹرائیلی فوج کے پاس پانچ سو آٹلری چونسٹ سے زیادہ میزائل لانچز جس میں آئرن ڈوم بھی شامل ہے پندرہ سو نووے ٹانکس تین سو چون ہوای جہاز اور ایک سو بیالیس ہیلیکاپٹرز اور انچاس نیوی کے جہاز ہیں خطے میں امریکی ملٹری پریزنس اسٹرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے اور اسٹرائیل نیٹو میں شامل نہ ہونے کے باوجود امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اب سمجھتے ہیں کہ اسٹرائیل کے حریفوں یعنی حماس یا حزباللہ کے پاس کتنی جنگی طاقت ہیں حماس کے ملٹری ونگ ازدین القصام بریگیٹ کے ارکان کی تعداد تیس سے چالیس ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے اس کے پاس دھائی سو کلومیٹر تک رینج کی دس ہزار سے زیادہ راکیٹس ہیں زمین سے زمین پر مار کرنے والے باز میں زائل پانچ سو کلو گرام تک وزنی بم لے جا سکتے ہیں سمندر میں چھاپا مار کاروائی کرنے والے چار سو کے قریب نیول کمانڈو اور ڈرون کی صلاحیت بھی ہے انٹی ٹانگ مزائل سسٹم میں روسی کارنٹ پلیٹ فارم اور ایرانی فجر ہتھیار شامل ہیں حماس کو پانچ سو کلومیٹر لمبی زیر زمین سرنگوں کی وجہ سے غزہ میں اسٹرائیلی فوج کر ایڈوانٹیج حاصل ہے غزہ میں دوسری بڑی شدت پسند تنظیم اسلامی جہاد ہے جس کے مسلح ونگ القدس بریگیٹ کے ارکان کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے اور مختلف رینج کے آٹھ ہزار راکٹ سے لیس ہیں لبنانی شدت پسند گروہ حزباللہ کے جنگجوہوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے اور اس کے پاس درست نشانے پر لگنے والے راکٹ اور ڈرونز ہیں پچھلے کچھ برسوں میں اسٹرائیل امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک سے بھی ڈھیروں ہتھیار امپورٹ کرتا رہا ہے اس کے علاوہ اسے سالانہ قریب ساڑھے تین بلین ڈالر سے زیادہ کی فوجی امداد امریکہ سے حاصل ہوتی ہے تو اسٹرائیل اپنی اتنی فوجی طاقت کا آخر کیا جواز پیش کرتا ہے اسٹرائیل کا کہنا ہے کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے اس وقت وہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے جو کہ اسرائیل مخالف تنظیموں حزباللہ اور حماس کی مدد کرتا ہے دو ہزار چھے میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں بیزد حزباللہ کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو چکی ہے ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی مبینہ کوشش کو بھی اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے ماضی میں اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ بھی جنگیں ہو چکی ہیں 1967 میں مصر اردن اور شام کی مشترکہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی لیکن اسرائیل نے نہ صرف یہ جنگ جیت لی بلکہ مزید علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا جن میں غزا کی پتی غرب اردن بیت المقدس اور گولان ہائٹ شامل ہیں اس طرح اسرائیل نے اپنے سائز میں چار گناہ اضافہ کر لیا اس کے بعد 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا یہ جنگ بھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے جیت لی 1967 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کو امریکہ سے ملنے والی فوجی امداد میں کافی اضافہ ہوا امریکہ اور اسرائیل کی ریلیشنشپ کو ایک ٹو ویر ریلیشنشپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دیتا ہے اور بدلے میں اسرائیل میڈل ایسٹ میں اس کے سٹرٹیجک انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے سوال یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی ملیٹری پاور کے سامنے حماس اور حزباللہ جیسی چھوٹی ملیشیا کی کیا حیثیت ہے اور آخر اسرائیل انہیں بے اثر کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا ہے حماس ایک سیاسی اور فوجی تنظیم ہے اس نے عام انتخابات جیت کر سن دوہزار ساتھ میں اقتدار حاصل کیا تھا اور سوق سے اب تک اقتدار میں ہے وہ عام لوگوں میں گھلے ملے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غزہ میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی فوج کے حماس کے ٹھکانوں پر حملے میں متعدد گھر زد میں آ رہے ہیں یہ عام لوگ حماس یا دوسری شدت پسند تنظیم فلسطینی اسلامی جہاد کا حصہ نہیں ہے اس تنظیم کا مقصد بھی اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے عام شہری بھی وہیں رہ رہے ہیں اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں سرد کی دوسری طرف لبنان میں حزباللہ ہے لبنان کی داخلی سیاست میں وہ ایک طاقتور فوجی اور سیاسی تنظیم ہے اس کے پاس بڑی تعداد میں ہتیار اور گولہ بارود ہے دسیوں لاکھ راکٹس میزائل اور ڈرونز ہیں وہ بہت موثر فوجی طاقت ہے اسے ایران کی حمایت حاصل ہے اور حماس کی طرح ہی ایران اس کی بھی تربیت اور فنڈنگ کرتا ہے لیکن وہ حماس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اس کی لڑنے کی صلاحیت بھی زیادہ بہتر ہے حزباللہ نے اسرائیل کے ساتھ سن 2006 میں جنگ لڑی جس میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا تھا اور اب اگر حزباللہ موجودہ جنگ میں شامل ہوتی ہے تو اسرائیل کو دو محاضوں پر دو جنگیں لڑنی ہوں گی جو ایک مشکل کام ہوگا لیکن ہر ملک اور قوم کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیت کو بڑھانے کا جواز بھی ہے لیکن اپنے دفاع اور حفاظت کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگ جرائم کا کوئی جواز نہیں جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جن کا احترام انتہائی ضروری ہے آپ کو سہربین کا آج کے اپیسوڈ کیسا لگا اچھا لگا تو یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور بی بی سی اردو کے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کیجئے اور سہربین کے اور بھی اپیسوڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں